ایران یعنی کہ ایک ایسا دیش جس کی طاقت اور سطح کے آگے امریکہ بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے جس کے دب دبے کے آگے اسرائیل بھی نت مستق ہیں ایران اگر چاہ لے تو آدھی دنیا کی اکونومی چند گھنٹوں میں ہی مٹی میں ملا سکتا ہے کیونکہ وہاں جہاں پر ہیں اس استطیق میں ہیں اس راستے سے دنیا کا چالیس فیشتی تیل اور مال سپلائی ہوتا ہے ایران دنیا کی اکیس وی سب سے بڑی سینے طاقت ہیں اور وہاں آج دنیا کے سوپر پاور کو ٹک کر دے رہا ہیں یہ تب ہے جب امریکہ نے ایران پر تمام طریقے کی پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں ایران کی موجودہ سرکار کی استعاپنا ہی اسرائیل کا ویروت اور امریکہ کا ورچسوں کو ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی انیس سو ستر تک ایران میں پہلوی ڈائنیفٹک کا راج تھا جیسے امریکہ اور اسرائیل کا سمرتن حاصل تھا اور اس طور میں ایران امریکہ کا سب سے قریب ہی دوست مانا جاتا تھا سال انیس سو اڈالیمس میں جب ایران کی استعاپنا ہوئی تھی جس مسلم دیس کے سب سے پہلے ایران نے مانیتہ دی تھی اس کا نام تھا ایران اور سہ ایران کے ویچاروں اور اس کے امریکہ سمرتک رویے کے وہاں کی جنتہ پسند نہیں کیا کرتی تھی اسی بات کو لے کر وہاں کی جنتہ اور سرکار کے بیچ میں تکراؤ پیدا ہو گیا جسے ایرانی کرانتی کا جنم دیا اور سال انیس سو نصی میں ایرانی کرانتی کے نتیجے میں پہلوی راجونس کا انتھ ہو گیا اور ایران میں ایک نئی سرکار کا گھتن ہوا جو آج اسلامی ریپبلک اوپ ایران کہلاتی ہے ایران کی سرکار کو بنانے میں بھارت کے مسہور عالم دن سید احمد مناب کے پوتے رہل خام کا یوگدان اتر پردیش کے بارہ بنکی جلے میں جنم سید احمد مناب کے پوتے رہل خام نے ایرانی کرانتی کے نرطرتوں کیا تھا اور وہاں ایران کے پہلے سپریم لیڈر تھے رہلہ خام جو سطح میں آنے کے بعد میں ایران کی کامیابی اور اگر سرکا تھا لیکن دوستو کامیابی امریکہ اور اس کے ویروڈیوں کو ناپسند تھی اور یہ صحیح وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے پرمانو پروڈیکٹ کی شروعات کی تو اس کے ویروڈیوں نے ان کے ویڈیانیکوں کو مروانا شروع کر دیا امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایران ایک پرمانو سکتی بن جائی اس لیے دوستو اس نے ہے جو ایران پر تمام طریقے کی پابدیاں لگا دی لیکن دوستو یہ پابدیاں ایران کے خونسلوں پر کم نہیں کر پائی اور آج کس میڈیا ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایران دنیا کا دوسرا مسلم دیس ایسا ہے جس کے پاس میں پرمانو ہتھیار موجود ہیں ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کی جیوگرافی ہے جو جہاں پر موجود ہیں وہاں علاقہ تیل اور خنیج پردارتوں سے پھرا پڑا ہیں جہاں تک کی دنیا کا چالیس فیشتی تیل اسی راستے سے ہو کر یوروپ اور انیے دیسوں تک پہنچتا ہے دوستو یہ راستہ اتنا اہم ہے کہ امریکہ نے اس راستے پر اپنے جنگی بیڑے تینات کر رکھی ہے تاکہ کوئی دوستو تیل کی سپلائی لائن ہے جو ان کو نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ اگر پنچیمی سہیت یوروپی دیسوں کو تیل نہیں ملا تو وہاں ایک دن بھی جندہ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ اگر تیل کتنی بڑی طاقت ہیں اس کا خوبصہ فیصلہ امریکہ بھی پہلے سے ہی دیکھ چکا ہے کہا جاتا ہے کہ لیبران کی تنجیم ہزباللہ اور فلسطینی سنگٹھن ہماس نے کو ایران کے ہتھیار سپلائی کرتا رہا ہے اور ہماس پسلے کئی دسکوں سے ایران میجائی لوگ کا میسائی لوگ کا بھی استعمال کرتا رہا ہے دنیا آج بھی حیرت میں ہے کہ ایک سیاہ دیس ایک سنی دیس سنگٹھن کے مدد کیسے کر سکتا ہے لیکن دوستو بعد جب فلسطین کی ہو بعد جب گبلہ اول کو بچانے کی ہو تد بستق ہو کر یہ ذات اسے خرق نہیں پڑ جاتا کہ ایران ایک سوٹا سا دیس لیکن اس کا مقابلہ امریکہ جیسی بڑی طاقتوں سے کیا جاتا رہا ہے جبکہ دوستو ایران کے بجھٹ صرف سے عرب تیس کروڑ ڈولر اور امریکہ کا رقشہ بجھٹ پانچ سو ستیاسی عرب ڈولر ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب ایران سے نو گناہ زیادہ پیسہ ہاتھیاروں اور یود پوتوں پر خرچ کرتا آیا ہے ایران کے پاس پچاس سے ادھیک رڈار سسٹم موجود ہے ایران کے پاس میں موجودہ اثر جو رڈار دوارہ سمندر میں دو کلومیٹر تک دسمن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ایران دنیا کا تیسرا دیس ایسا ہے جس کے پاس میں جی ٹی ایس ٹیکنولوجی موجود ہے ایران اور اپنا ادھیکار ہتھیاروں کا نرمان خود ہی ہوا کرتا ہے اور اس کے بنائے گئے ہتھیار آج دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں دوستو ایران کے پاس میں دنیا کی سب سے خطرناک فوجی سینک موجود ہے توکہ ایران کی سینہ میں فوجیوں کی تعداد ست ست ہزار سے بھی ادھیک ہیں ایران ایک اسپیسل فورس تینات کر رکھی ہیں جسے اکلابی گارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں تک کہ جب کسی میدان میں ایران یہ فوج اتارتا ہے تو وہاں پر رکھے ٹھیر سوائے کچھ بجتا ہی نہیں ہے پسلے تیس سالوں میں ٹیکنولوجی کے معاملے میں خود کو ایران نے اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ ازرائیل کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکے دوستو ایران کے پاس میں پانچ سو اکون ائرکرافٹ چیار ہزار ٹینک اکیس یودپوت انیس پرنڈو بھی اور پینسٹھ ہزار بکتر بند گاڑیاں موجود ہیں توکہ کسی دیش کی ارتفعہ وسطہ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں اتنی پاوندیاں کے باوجود ایران آج مصر اور ازرائیل کے بعد میڈل اسٹ کی تیسری سب سے بڑی طاقتور سکتی بان چکا ہے دوستو ایران نے پچھلے دنوں سورٹ رینج اور لونگ رینج کی ایسی مصرائلیں تیار کر لی ہیں جس میں سے تین چھو کلومیٹر سے تین ہزار کلومیٹر تک وہاں حملہ کر سکتی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ایران کے مصرائل سسٹم کو طاقتور بنانے میں روس ہیں جو اس کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ روس اور ایران کی طرح ہے جو امریکہ ویرودی دیش ہیں دوزار سوڑا میں روس نے ایران کو یہ جو ریڈار ٹیکنولوجی دی تھی جس کے ذریعے سے ایران پر کھونے والے کسی بھی حملے کو راستے میں ہی ناکام کیا جا سکتا ہے امریکہ خوپیا ندے سالیے کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایران میڈل اسٹ کا اکیلا دیش ہیں جس کے پاس سب سے زائدہ بیلی سٹک مسائلیں ہیں ایران کے پاس میں کئی ایسے مسائلیں بھی ہیں تیجی سے حملہ کر سکتی ہیں دوستو اس کی اتنی سمتہ ہیں کہ وہ مسائلیں جس سے پچھلے دنوں میں ایران نے اسرائیل پر حملہ جو کیا تھا ایران میں کچھ ایسے سنگٹن بھی ہے جس کا نرمان صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ایسا سسٹم ہے حالنکہ ایران کے رشتے مسلم دیشوں کے ساتھ میں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ دوستو اس نے اتیت میں ایسی گلتیاں کی ہیں جنہیں دوستو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہیں ایران نے خود کو طاقتور بنانے کے لیے ریسرس انجینئرنگ کا استعمال کیا اور دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنولوجی کو آرڈر کیا اور اس وجہ سے اس کے بنائے گئے ہتیار آج دسمنوں کے لیے چنتہ کا ویشے بنا ہوا ہے ایران اگر آج کسی مسلم دیش کا ساتھ ان سے مل جائے ایران کو تو آپ پوری دنیا کو پھوگولی کی استطی بھی بدل سکتا ہے ایران جس طریقے سے مکر ہو کر فلسطین کی آجادی کی لڑائی لڑ رہا ہے دوستو اس سے سب ہی مسلم دیشوں کو سبق لینا چاہیے دوستو امریکہ اور ایرائیل ایران کو اس لیے بھی خطرے کی روپ سے دیکھتے ہیں کیونکہ دوستو اس دیش کا اثر اب تک لیبنان گاجہ اور یمن میں بڑے علاقوں تک پھیل چکا ہیں ترکی قطر جیسے دیشوں میں ایران کی قریبی دوستی ہیں وہیں دوستو دوسری طرف ہیں جو بھارت اور چین جیسے دیش بھی ایران کی مدد کرنے کو ٹیار رہتے ہیں بھارت تیل اور گینس بڑے پیمانے پر ایران سے ہی کریتا ہیں ایران واہ دیش ہیں جس میں اتنی طاقت ہیں کہ وہ کھلے عام ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہیں اور ستاون مسلم دیشوں میں ابھی بھی کسی سیدھے طور پر ازرائیل پر کسی نے حملہ کرنے کی حمت پیدا کی ہیں تو وہ ایران ہیں دوستو یہ سبھی مسلم دیش خاموسی سے فلسطین کی مدد کر رہے ہیں لیکن دوستو جو ضرورت ایران دکھا رہا ہے وہاں تاریخ کے سنہارے پنوں میں لکھنے کے قابل ہیں اگر دوستو سبھی مسلم دیش ایک جوٹ ہو کر ایسا اس کے پردان منتری نے کہا ہے ویرود کی سکتیوں کا مقابلہ کرے تو قابل تاریخ چند لمحوں میں ہی کھٹنے ٹیک سکتا ہے سامنے والا دسمن آپ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو سبھی مسلم دیشوں کو کیا ایک ٹٹا ہو کر ازرائیل کا ویرود کرنا چاہیے کیا فلسطین اور گزہ پٹی میں جو بھی ہو رہا ہے وہاں بالکل ہی غلط ہو رہا ہیں آپ چینل کو سسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے نمسکار میں سفیق خان